موسیقی 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 ہاں ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے یا آپ کوشش کر رہے ہیں ہاں ہے یا نہیں ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی پولیسی بناو گورنمنٹ جو صحیح ہے جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ پولیسی ایک ہونی چاہیے آدھے راستے کھلے آدھے راستے بند ایسا ہونہ نہیں چاہیے جب بھی آپ پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہیں چاہے وہ بائی لارکٹرل سیریز کھیلے چاہے وہ ورلڈ کپ کھیلے آپ کو ultimate clearance گورنمنٹ سے ہی لینی پڑتی ہے اتنے سالوں سے بائی لارکٹرل سیریز اس لیے نہیں بھی کیونکہ گورنمنٹ سے clearance نہیں ملی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو آپ کو ایک دیسیزن لینا بہت ضروری ہے یا آپ ان کے ساتھ ساری چیزیں شروع کر دیجئے یا پھر آپ ان کو completely boycott کیجئے that is because آپ کو ایک طرف تو کھڑا ہونا بہت ضروری ہے آپ بیچ میں نہیں کھڑے سکتے آپ ورلڈ کپ میں پاکستان کے against کھیلے آپ ہر ای سی سی ٹورنمنٹ میں ان کے against کھیلتے ہو آپ ایشن کرکٹ کاؤنسل کا جب ٹورنمنٹ ہوتا ہے آپ ان کے against کھیلتے ہو صرف آپ بیلاترل سیریز یہ تو نہیں کھیلتے اور بیلاترل سیریز میں صرف پرسلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں صرف پاکستان کو زیادہ نقصان ہے فانانشلی because انڈیا بی سی سے is the richest vote in the world ٹھیک ہے جتنی پاکستان کو انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو شاید وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے کو بائلاترل سیریز کھیلنی ہے ہمارے کو انڈیا کی against کھیلنی ہے لیکن ان کو بہت زالہ financial loss ہے انڈیا اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستان پہ اس سے شاید ہم ڈومنیٹ کرتے ہیں but ultimately آپ کی جو پولیسی ہے about playing پاکستان وہ بالکل اگر آپ نے سٹینڈ لینا ہے تو آپ کا سٹینڈ صحیح ہونا چاہیے سٹرونگ ہونا چاہیے ہاں ہم شاید اتنے knowledgeable نہیں ہیں کہ اس اہمیت کو سمجھ سکیں لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایز ایک کرکیٹر ہم یہ چاہیں گے relation بہتر ہونے چاہیے اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے relation کے ساتھ ہمیں بھی افیکٹ ہوگا باقی یہ پیسہ کم بنے گا جادہ بنے گا کوئی فرق نہیں ہے دیش کے سامنے دیش کی فیلنگز بہت ضروری ہے اس کو مدھے نظر رکھنا چاہیے لیکن دیش کی فیلنگز کیونکہ یہاں بات دیش کی فیلنگز کیونکہ اور وہیں اگر سددو چلے جاتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی گھیرابندی کی جاتی ہے دیش کے اندر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کی راہ اس پر شوری بریکنگ نیوز بنائیں گے بات نہیں جانا چاہیے سددو کو میرے لئے میرے لئے پا جی بہت بڑے ہی رو ہیں اس لئے کیونکہ پا جی نے منہ کیا اس لئے بیکنز آپ ان فیملی سے پوچھئے جن کے گھر کا بچا گئے اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کوئی وہاں پر جا کے ان کے آمی چیف کو حق کرے گا تو ہم شور کی ان کا یہی ریاکشن ہوگا کہ نہیں جانا چیہ تا بیکنز ہم یہاں پر بیٹھ کے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں یا وہاں جا کر کسی کو حق کر سکتے ہیں بکوز ہمارے گھر کا بچہ شہید نہیں ہوا جس کے گھر کا بچہ شہید ہوتا ہے آپ اس سے پوچھیں آپ اس کا ویو لیجئے اگر آپ ام شور کہ جس جس گھر کا بچہ جس جس گھر کے بچہ شہید ہوا ہے اگر آپ ان سب سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے میں سے کسی کو وہاں جا کر ان کے آمی چیف یا ان کے پرائم منسٹر کی اوٹ سرمنی میں جانا چاہے تھا ان کا پوائنٹ زیادہ ماتر کرتا ہے ہم یہاں پر بیٹھ کے جس نے کچھ بھی ساکریفائز نہیں کیا میرے گھر سے کوئی شہید نہیں ہوا میں نے کچھ نہیں ساکریفائز کیا دیش کے لئے لیکن جس نے ساکریفائز کیا اس کا پوائنٹ زیادہ ماتر کرتا ہے ہم یہاں بیٹھوں بڑ سدھو کہ جب وہ حق تھا میں یہاں پر آڈینس میرے ساتھ موجود ہے بھارت پاکستان جس طریقے کے حالات بورڈر پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اس طریقے کے کرکٹ میچز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے پہلے تو ایک رائے نکل کر آجائے اس کے بعد میں آؤں گے آپ لوگ ہاتھ کھڑے کیجئے گا بتائیے ہاں یا نہ میں پہلے جواب دیجئے نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے جی آگیا چاہیے آگیا چاہیے گوتم گمبیر سر نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر راج نیتی ہم ہم ادھر چلا رہے ہیں میں ان شہیدوں سے بھی تو پوچھنا چاہیے میں ہم سبی کے حساب سے ہماری نورمل ہم جو آم پیپل ہیں ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے نئی بہت کنٹریز ہے آسٹریلیا ہے اور کنٹریز نورٹین ایشن آدھر کنٹریز بھی ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے نورٹ پاکستان میں پہلے رشتہ سدھار لو اس کے بعد آگے کھیلویل کی بات کرو ہونا چاہیے یہ آپ کا ذہنی طور سے کہہ رہے ہو کہ جو صحیح لگتا ہے وہ کہہ رہے ہو یہ بہت زالدہ ایمپورٹنٹ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا سننے میں خوبصورت لگتا ہے بہتر لگتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اندر سے دل کی آواز ہونی چاہیے اور اس کو بولتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے پاکستان اور یہ جب تک ان دونوں دیشوں کے ریلیشن سیپ نہیں ہوتے جب تک آپس میں میچ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے آپ کی رائے میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بورڈر پہ ہمارے ہمارے جوان ساتھ ہی قتل کیے جا رہے ہیں اور آپس میں میچ ہونا یہ سب بلکل صحیح نہیں ہے ابھی میں بلکل میچ نہیں ہونے چاہیے تو یہاں ایک رائے نکل کر یہ آ رہی ہے کپل پا جی میں آپ کے پاس ہی آؤں گی یہاں زیادہ تر لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا نہیں چاہیے جس طریقے سے ناپاک کرتوتیں بار بار پاکستان کی بورڈر پر نکل کر آ رہی ہیں اب سیاست پر بات آ گئی ہے تو سوشل میڈیا پر تو چرچیں اس طریقے کی بھی ہیں کہ کپل جی بھی سیاست میں بہت جلدی انٹری مارنے والے ہیں گاؤتم گمبھیر صاحب بھی آ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے تو میں آ رہا ہوں اور ابھی بھی آتا رہوں گا اگلے پندرہ سال سے آئیں گے کب حضور آئیں گے کب یہ بتائیں اگلے اور پندرہ سال انتظار کرو انتظار میں کیا ہے جی گاؤتم آپ میرا پرسلا سیزن سٹار ہونے والے دس دن کے دس دن میں تو اور کیا ہم پرٹینڈ کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ یہ سنا ہی کہ election کے ٹائم election جب پاس آنے والے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں rumors چلنے شود ہو جاتے ہیں 2019 بھی ایک سیزن آنے والے اسی لیم تو پچھ رہا ہے پندرہ سال پانجی کو پندرہ سال ہوگا یہ سنتے بھی پاکستان کی کمان ہاتھ میں لینے کے بعد بدلیں گے حالا جس طریقے سے امران تو باقاعدہ نیواتے بھی دے رہا نا کیا یہ پوزیٹیو ٹھنگ ہے میں چاہتا ہوں کی بدلے وہ کافی بیل ٹریبل ہیں بڑے سوجے بھجے کھلاڑی تھے اور کافی پولیٹکس تا سمیں بتائے گا کیسے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آگے آئیں اور اچھی سوچیں اگر ہم نہیں پوزیٹیو سوچیں گے تو وہ کہاں سے سوچیں گے تو میں سوچتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امران خان آکے کچھ بہتر ہی کریں گے کیونکہ باقیوں کو جو ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا وہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں ریزلٹ نہیں آتے تو ہم تو امید رکھتے ہیں امران خان سے کہ ہاں بہت بہتر کام کریں گے پاکستان کے لیے بھی ریلیشنشپ کے لیے بھی انڈیا پاکستانی دنیا کے ریلیشنشپ کے لیے بھی ایسے لوگ جو پڑے لکھے ہیں بیل ٹریول ہیں ان کو آنا چاہیے ہیں دلکل موقع موقع تو ہم ویسے بھی تلاشتے رہے ہیں ایک موقع امران خان کے لیے بھی لیکن دیکھیں امران خان کو لے کر جب وہ جیتے تو یہ بات نکل کر سامنے آئے کہ صاحب آرمی کا وہاں کی بڑا رول تھا ان کو جتانے میں کٹ پتلی بن کر وہ وہاں کی آرمی کے کام کریں گے اور آرمی کی جب بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کے کھلاری ان کی کس طریقی کی بھاونائیں اپنی آرمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں کے کھلاریوں کے جو اموشنز جڑے ہوئے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے میدان پر دیکھیں ہم شور کی آپ ایسے سپورٹس میں جب آپ فیل پہ اترتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں نہیں سوچتے کہ آپ پاکستان کے اگینس کھل رہے ہیں آپ یہی سوچتے ہیں کسی بھی اترتے ہیں آپ کو وہ مانگ جیتے ہیں اپنے دیش کے لئے آپ اپنی آرمین نہیں دیکھتے اوزرا آپ اسٹریلیا کے اگینس کھل رہے ہو یہ پاکستان کوئی بھی عام پرتیتونتی کی طرح ہم لیتے ہیں پروفیشنیل، ایسے سپورٹسمن آپ کو لینا پڑے گا یہ تو میڈیا ہے یہ نیمیڈیا ہے اس لئے ایموشنس بہت زیادہ ہوتے ہیں پوڑے سال پاکستان ہمارے دیش میں ایک نیوز میں رہتا ہے آسٹریلیا یا انگلینڈ یا ساؤت آفریکہ پورے سال ہمارے نیوز میں نہیں رہتا ہمارے پورے سال کوئی نا کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی پاکستان کے ساتھ تو آلٹیمیٹلی جب آپ پاکستان کے اگنز کھیلتے ہو جب بہت ریرلی کھیلتے ہو اور جب پورے سال آپ ان کے بارے میں سنتے ہو چاہے ان کی ایکٹیوٹیز نیگڈیو ایکٹیوٹیز کے بارے میں سنتے ہو I'm sure کہ کئی نہ کئی وہ ایموشنز ہوتے ہیں but as a sportsman میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسے بتا سکتا ہوں کہ جب آپ فیلڈ پہ اترتے ہو تو آپ یہ نہیں وہ سارے ایموشنز بیکڈراب پہ رکھتے ہو because اگر آپ کے ایموشنز آپ کے آپ سے زیادہ حاوی ہو جائیں تو آپ کی پرفورمنس کہیں نہ کئی افیکٹ ہوتی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ as a sportsman آپ کے لئے وہ سو اوور بہت امپورٹنٹ ہے as compared to کی جوان ultimately آپ کے کیسے relationship تو پاجی اتنا practical ہو کر کھیلنا پڑتا ہے پاکستان کے خلاف خاص طور سے جب آپ کھیل رہے ہیں تو اپنے آپ کو اور مضبوط کرنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ بھی بالکل آپ کے ذہن میں اگر کوئی thought الگ آ گیا تو بال سیدھا جا کے وکیٹ کو لگے گی تو آپ اس سمیں blind ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا وہ گیندباد نظر آتا ہے اس کے ہاتھ میں بال نظر آتی ہے اور وہی آپ کو آنی بھی چاہیے کیونکہ جب آپ پروفریشنل ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ اور چلے گا تو آپریشن نہیں کر پائے گا شاید یہ کرکیٹر بھی ویسے ہی ہیں جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں دیش کے لیے ان کے ذہن میں اور چیزیں آئی نہیں سکتی ہو اگر آئیں گی تو پھر آپ پروفورمنس اس لیول پہ نہیں پاپ آئیں گے تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ کھیل کھیلتے ہیں صرف آپ کی سوچ وہاں میدان پیچ پہ اور گراؤنڈ کے اندر ہونی چاہیے اگر ہار گئے تو پھر دیش میں کس طریقے کا ریاکشن ہوگا کیسی ہائی توبہ مچ جائے گی دیگی آلٹی میلٹی جب آپ میدان پہ اترتے ہیں تو آپ ہارنے کے لیے نہیں اترتے ہیں جب تک سو آور پورے نہیں ہو جاتے تب تک آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مات جیتی ہیں اس کے بعد جو ریاکشن ہوتے ہیں آٹو ماتے آویسٹی آپ سپورٹسمن آپ کو برا لگتا ہے کہ اگر ایکسٹریم ریاکشنز ہو اور وہ ریاکشنز یہ ہی نہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہوں گے ہم شور بٹ کئی نا کئی نومل پبلک کو میڈیا کو سب کو ایک سپورٹ کو جب انڈیا پاکستان میچ کھل رہی ہوتے ہیں تو اس کو ایک طریقے کے صرف سپورٹ تک ہی رہنے دینا چاہیے بگوز ہمارے ہاں پرابلم کے اگر انڈیا ہار جاتی ہے تو آپ ساری چیزیں جو ان کی جو تیرریزم ہو رہا ہے یا جو بورڈر پہ ایکٹووٹیز ہو رہی ہیں اب اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہلٹمیٹلی ہے تو یہ گیم ہی چاہے کوئی ہرے کپڑے میں بال دال رہا ہو چاہے وہ پیلے کپڑے میں بال دال رہا ہو ہلٹمیٹلی تو آپ نے بال ہی کھیلنی ہے ہلٹمیٹلی کوئی سپورٹسمنٹ سے پوچھیں گے تو اس کو اتنی ہی خوشی ملتی ہے چاہے وہ موسیقی ہوتا ہے وہ کھلاریوں کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے نا کپل پا جی بلکل ہوتا ہے لیکن میں تو شاید سب کرکٹر یہی کہیں گے کہ آپ کے ذہن میں اتنی چیزیں آتی نہیں ہیں جب آپ بلے بازی ہاں شاید بسترے پر سوتے ہوئے بہت ساری تھوٹس آپ کے نکل جاتی ہوگی آپ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آئیں گی جب آپ کپڑے ڈال کے میدان میں اتر جاتے ہو تو آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مجھے ہارنا نہیں اور جیتنا ہے بہتر کھیلنا ہے جب وہ تھوٹ رہتے ہیں that's why sportsman تھوڑا ابر کر نکلتا ہے کہ وہ سب چیزیں چھوڑ کر آ جاتا ہے پاکستان کے گیندباز ہیں حسن علی چیمپین شروفی میں بھارت کے خلاف انہوں نے پردرشن بھی اچھا کیا تھا اور حال ہی میں ایک شرمناک کرتوت جو کی گئی ہے حسن علی کی طرف سے قوتم اب کیا کہیں گے اس طریقے کی ہرکتوں پر دیکھیں آپ اس کو امیچور ہرکت کہیں گے اور اس سیادہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ کسی کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر جا کے تو اپنے ریلیشن صرف خراب ہی کر رہے ہیں اگر آپ مچھو طریقے سے بات کر رہے ہیں اگر آپ مچھو طریقے سے اپنے بہیویر کو رکھیں تو آپ کے ریلیشن بیٹر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا ایمیچور کریں گے وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی فلاگ ہوسٹنگ ہوتی ہے جو بہت زیادہ ایسٹریکلی بھی بہت زیادہ ایمپورٹن پوزیشن ہے دونوں کنٹری کے لئے اس بورڈر پہ جا کے آپ اگر ایسی چیزیں کریں گے تو ہم شور کی اس کو آپ زیادہ سیادہ مطلب بہت ہی بہت ہی بچکانہ حرکت باقی میں اور بہت ہی شرمناک کرتوت جو ایک طریقے سے کی گئی آسن علی کی طرف سے اس کے بعد دعوی بھی کر رہے ہیں کہ بھارت کے تو دس کے دس وقت میں ہی لے کر نکل لوں گا ٹھیک ہے وہ سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں بھی میدان میں اتروں گا کہوں گا کہ میں سارے رن میں بنانا چاہتا ہوں وقت لینا چاہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں ہے اچھا بولا انہوں نے کی بچورٹی ہونی چاہیے سپورٹسمن کو مچھور ہونا چاہیے تھوڑا سمیں لگتا ہے مچھور ہوتے ہوئے کیونکہ وہ کھیل کی اپنی ایک سوچ پہ بہک جاتے ہیں اگر جو جلدی خوش سبھال لیتا ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے اور جو بہک جاتا ہے ان کا کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے یہ بچکانہ ہے بہک رہے ہیں یا پھر یہ مائن گیمز کی طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے ایتنی مچھورٹی ہر پلیئر میں ہوتی ہے اور ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ فیلڈ کے بھار جو مرضی چیزیں بولیے جو مرضی حرکتیں کریے اس سے کوئی ماتر نہیں کرتا جب آپ فیلڈ میں اترتے ہیں تب آپ کیا آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں وہ ماتر کرتا ہے آپ بھار جا کے جو مرضی سٹیٹمنٹ دے دیجئے آپ جس مرضی طریقے سے حرکتیں کرتے رہیے آپ کی پرفارمنسی آپ کا ریاکشن شو کرے گی آپ کی پرفارمنسی آپ کی حرکت شو کرے گی باتیں کرنے سے ایسی چیزیں کرنے سے لیکن پہلے گوتم آپ یہ بتائیے روہت کی کپتانی سے جیت پائیں گے اسی چیئے کب آپ کسی کی کپتانی سے نہیں جیتے ٹورنمنٹ آپ ٹیم سے جیتے ہیں اکیلا کپتان کوئی بھی ٹورنمنٹ نہیں جیتا سکتا اکیلا کپتان کوئی ماچ بھی نہیں جیتا سکتا آپ کو دس اور کھلاڑی چاہیے آپ کو بولر چاہیے جو وکٹے لے سکے آپ کو فیلڈر چاہیے جو کیاش پکڑ سکے اور آپ کو بیٹسمن چاہیے جو رن بنا سکے اکیلا کپتان ایک کپتان اتنا ہی اچھا ہے جتنی اچھی اس کی ٹیم ہے ٹھیک ہے تو اس میں چاہے ویرات کیپٹن ہو یا روہ شرما کیپٹن ہو جو باقی دس کھلاڑی پلاس وہ جس طریقے کی پروفارمنس دیں گے اس سے ہی آپ میں جیتیں گے اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کی اتنا کوئی ایکسٹر آرڈنری فرق بڑھنے والا ہے کی ویرات از اکیپٹن از ایک بیٹسمن ام شور ویرات کے اویسی انڈیا ویل میس ویرات از ایک بیٹسمن بٹ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھے کی دونوں کی کپتانی سے بہت کچھ فرق بڑھنے والا ہے ایڈونٹ ٹھیک سو لیکن پہلے آڈیونس میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے آپ لوگوں کے سوال ہماری آرمی مینے کر رہی ہے ہمارے آرمی کے لوگ اس میں صحیح ہو رہے ہیں تو آپ دوسرے دیش کے ساتھ بھی تو کھیل سکتے ہیں صرف یہی دیش تھوڑی بچا ہے کھیلنے کے لیے آپ کی یہ آواز بہت دور تک جائے گی کچھ اور سوال جی جیسا کہ کپل سر نے ابھی کہا کہ کرکٹ شاید انسٹرومنٹ بن سکتا ہے انڈیا اور پاکستان کو جوڑنے کے لیے لیکن کرکٹ ایک ہار اور جیت کا گیم ہے جو ہمیشہ مطلب ایک کوئی ہارے کا تو دوسرا جیتے گائیں یہ ایک طرح سے ایک واری ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز ہے یا مطلب کسی بھی طرح سے انسٹرومنٹ بن سکتا ہے کرکٹ دیکھیں امید کے سارے ہم سب زندہ ہیں اور اگر کرکٹ انسٹرومنٹ بنتا ہے دو کنٹری کو پاس لانے کے لیے ہم سب کرکٹر بہت خوش ہوں گے اس پہ کوئی نہیں کیونکہ کی ریلیشنشپ بڑھنانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ذریعہ چاہیے اور اگر کرکٹ کے ذریعے سے اگر آپ ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے بات نہیں کرنی اور اس کی ٹاپک پہ چرچہ نہیں کرنی اس سے کوئی حل نہیں نکلنے والا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے تو ایشیا کپ کا بگ بول اگر ٹیم انڈیا کو بننا ہے تو پھر یہ منتر جو یہاں پر گاؤتم گمبیر اور کپل دیو کی طرف سے دیے گا ہیں گاٹ باندھ لینی چاہیے دشمن کو کبھی ہلکے میں لینا نہیں چاہیے ٹیم کی طرح کھیلو اور جیتو بنو ایشیا کا بگ بوس یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے